اب یہاں لفظ ذرا صحابہ کی عظمت کو ذرا سمجھنا اور ان کی شان کہ اللہ تعالیٰ میں میں نے قرآن کریم سے صحابہ کو سمجھا ہے میں اتنا عش عش کر جاتا ہوں کہ قرآن کریم سے اگر جو صحابہ کو سمجھے نہ کہ خدا کی قسم یہ اتنی لادلی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا اتنا خیال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی اتنی لاج رکھتے ہیں دیکھیں یہاں ستاروں کے لیے نجوم کا لفظ نہیں لائے قرآن یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اببا جان میں نے جو ہے نا گیارہ ستاروں کو دیکھا نجوم کا لفظ نہیں انی رائیتو اہد عشر کو کبا کو کب کہا کو کب عام تارے ہیں نجوم یہ خاص ستارے ہیں جن کو دیکھ کر راستہ نہ پا جاتا ہے جن کو دیکھ کر منزل پہ پہنچا جاتا ہے چونکہ یہاں یہ کو کبا گیارہ تارے اس سے مراد بھائی تھے اور بھائی اسٹنگ سازش کے اندر تھے حسد کے اندر تھے قتل کا ارادہ کر رہے تھے بغز رکھے ہوئے تھے حضرت یعقوب اور یوسف کی جدائی چاہتے تھے اپنے اندر خوب بیمانی پیدا کر رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب دوسری طرف نبی نے صحابہ کو اصحابی کل کواقب نہیں کہا فرمایا اصحابی کا نجوم اگر اصحابی کل کواقب کہتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں صحابہ کواقبی تو ہیں وہ بھی تو کواقب تھے جن کو حضرت یوسف نے دیکھا کیسے سازشی لوگ تھے کیسے اپس میں لڑاتے تھے کیسے وہ تھے اور کیسے حسد رکھتے تھے صحابہ بھی نعوذ باللہ ایسے تھے قربان صحابہ کے بارے میں لفظ کواقب نبی نے ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے کہنے ہی نہیں دیا ہے قرآن نے بھی کہا تو فلا اکسیم بی مواقع نجوم نبی نے بھی فرمایا تو اصحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور نجوم وہ ستارے جن کو دیکھ کر منزل پہ پہنچا جائے جو ہدایت والے راستے پہ پہنچاتے ہوں جن کو دیکھ کر انسان اپنے راستے کی طرف اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہو اسے ان نجوم کہتے ہیں کہ راہ ملتی ہے شب کتاروں سے ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے یہاں لفظ کواقب صحابہ کے لئے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہاں اس وقت اہد آشرہ کوکبہ کیونکہ یہ جو کوکب انہوں نے کواقب دیکھے یہ اس وقت حسد سے بھرے ہوئے تھے کینے سے بھرے ہوئے تھے تو لوگ صحابہ پر اعتراض کر سکتے تھے اس لئے قربان اللہ کیونکہ اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے نا الفاظ کا چناؤ وحی کے زندر اللہ رب العزت ہی تو نبی تک پہنچاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو یہاں لفظ کواقب کوکب ذکر ہوا نجوم ذکر نہیں ہوا صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان وہ اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار رہے کہ وہ ہدایت کے علمدار ہیں ہدایت کے علمبردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں